میں اس سمیں گلابگڑ میں ہوں گلابگڑ ڈسٹک ریاسی کا آخری گاؤں ہے اس پار کشمیر گھاٹی ہے گلابگڑ اتحاسی گاؤں ہے گلابگڑ نام بہت لوگوں نے سنا ہوگا آج آپ کو نیوز پوسٹ ریاسی کے مہدیم سے گلابگڑ کے خوبصورت نظارے دکھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ ہے گلابگڑ کی طرف جانے والی سڑکیں اور یہ ہے ان سڑکوں کی حالت جن کے وعدے اکثر بڑے بڑے راجنیتہ کرتے رہتے تھے گلابگڑ ایک اتحاسی گاؤں اس لیے بھی ہے کیونکہ گلابگڑ نام ہی مہاراجہ گلاب شنگ جی نے اس گاؤں کا رکھا تھا اور ایک قلعہ بھی اس گاؤں میں ہے جو کہاں یہی جاتا ہے کہ مہاراجہ گلاب شنگ جی کا یہ قلعہ ہوا کرتا تھا یہ گلابگڑ کا شدول نالا ہے یہ پرسد شدول نالا ہے اور یہ خوبصورت جھرنا آپ دیکھ سکتے ہیں اس شدول نالے کی بدقسمتی یہ ہے کہ آزادی کے پجتر ورش پورے ہونے والے ہیں لیکن آج تک یہ گلابگڑ کے لوگ اس شدول نالے کو کروش کرنے کے لیے ایک بریج کی تلاش کر رہے ہیں کہ سرکاروں کے وہ کھوکلے دعوے کہاں ہیں سرکاروں کے وہ کھوکلے وعدے کہاں ہیں ہمیں آج بھی اسی ندی سے گزر کر جانا پڑتا ہے تھوڑا آگے کی طرف اگر پھر بڑھتے ہیں یہ لارڈ بریج ہے اور لارڈ بھی ایک پنچائت ہے گلابگڑ بلوک کی اور یہ لارڈ بریج بھی وہی سوال یہاں کے راجنیتاؤں سے پوچھتا ہے کہ یہاں سے جیتے ہوئے ودائک تو منتری بھی بن گئے لیکن انہوں نے جن لوگوں نے یہاں پر آپ کو ووٹ دے کر جتایا تھا اس علاقے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا گلابگڑ کی بات کرو یہ جو پہاڑی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بسکل اسی پہاڑی کے پیچھے پر سدھ ستان ہے کوسر ناغ کوسر ناغ شردہ جوڑی ہے بولے بابا جی کا ستان ہے ایک سندر جھیل ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوسر ناغ ہے یہاں کے درشن کرنے لوگ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دور دور سے بھی آتے ہیں گرمیوں کی دنوں میں سردیوں کی دنوں میں یہ پورا گلابگڑ جو ہے وہ برف کی چادر سے لپٹ جاتا ہے پیر پنچال کی پہاڑیوں میں بسا یہ گاؤں گلابگڑ آج بھی ترقی اور تعمیم کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کی راہ دیکھ رہا ہے آج دیش آزاد ہوئے اتنے ورش ہو چکے ہیں لیکن آج بھی گلابگڑ بلوک کی کچھ پنچائتیں ایسے ہیں جہاں بجلی تک لوگوں کو نصیب نہیں جہاں لوگوں کو بجلی کی تاریں نہیں دیکھی ہیں جہاں بجلی کے کھم بھی آج تک سرکاریں نہیں پہنچا سکیں یہ بھی ہے گلابگڑ گلابگڑ مانگ کرتا ہے ترقی کی گلابگڑ کے لوگ مانگ کرتے ہیں یہاں پہ ٹوریزم کا پوٹنچل کسی طریقے بڑھایا جائے اس کا ایک اور راستہ ہے گلابگڑ سے جو نندی گرام کی طرف جو سڑک جاتی ہے نندی مرگ وہ سڑک اگر کسی طریقے سرکار بنا لیتی ہے تو کشمیر گھاٹی سے ڈسٹک ریاسی اور ریاسی سے کٹرا کٹرا سے جمہو سڑک جو ہے بنے گی تو یہاں سے بھی ٹوریزم جو ہے گزر سکتا ہے جس کے بعد یہاں سے دوسرے علاقے جو مہور ہیں گلابگڑ پورے کو لوگ جو ہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے تو یہ ہے گاؤں گلابگڑ ڈسٹک ریاسی کا آخری گاؤں اور ہم نے کوشش کی آپ کو ڈسٹک ریاسی کا آخری گاؤں بتایا جائے جس کے بعد کشمیر گھاٹی آتی ہے پیر پنچال کی پہاڑیوں میں بسا یہ گلابگڑ بہت خوبصورت ہے بس ایک نظریہ کی سوچ چاہیے بس چاہیے ان راج نیتاؤں کے وعدے سچے ہونے چاہیے جھوٹے نہیں آپ لوگ دیکھتے نہیں اس پوسٹ ریاسی راہول کپور کی اسپیشل ریپورٹ کے امرویانہ منشر مقصاد گلابگڑ سے جہن دھنیواد